ہر جی بتائیے گا کہ ایک تو ان پر ایمان کو سال دیڈ لاغ کہاں تھے لیکن ان کی دیڈ لاغ جو ہے وہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہر قیمت پہ ہم نے وزیر قانون کا استیفہ لے کے جانا ہے اور اس سے ہم کم نہیں ہوں گے باقی سب چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں ایک نکاتی پوائنٹ ہے تو اس سے ایک بات تو یہ خوشی کی ہے کہ کوئی ایسا قانون ترمیم یا امینڈمنٹ ان کے پاس نہیں ہے چونکہ وہ مکمل ہو چکا ہے اس میں تو کوئی سکم نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے اب دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک وزیر قانون کے خلاف ثبوت نہ ہو تو شرن بھی جائز نہیں ہے کہ ان کو مجرم قرار دیا جائے گستاق رسول قرار دیا جائے تو جب جرم نہیں ہے ثابت اور وہ خود کہتے ہیں کہ شرن جائز نہیں ہے کہ جس کے خلاف جرم ثابت نہ ہو تو آپ ختم نبوت کا مجرم قرار دے جائیں تو ہم نے انہیں یہی کہا کہ آپ انتظار کریں جو راجہ زفر اللہ کی کمیٹی ہے وہ اسی چیز کے لیے بنائی گئی ہے کہ وہ اس بات کا جائزہ لے کہ کیا وہ کسی کی غفلت تھی کیا وہ اجتماعی غفلت تھی کیا وہ ایک شخص ذمہ دار تھا کیا اس میں پانچ افراد ذمہ دار تھے دو افراد ذمہ دار تھے تو جب وہ کمیٹی کی رپورٹ آئے گی پھر آپ حق بجانے بہوں گے کوئی مطالبہ کرنے میں لیکن ثبوت کے بغیر آپ محض صرف کسی کے اوپر کہیں کہ جی اس کو اٹھا دو یہ تو کل کو روز یہاں پہ کوئی ہزار دوزار بندے لے کر آئے گا جس سے اسے اختلاف ہوگا اس کے خلاف کوئی فتوہ دے گا کہے گا جی وزیراعظم کو بھی اٹھا دو خلانہ وزیر کو بھی اٹھا دو یہ تو پھر ایک ایسا دروازہ کھولے گا یہ در کوئی چل نہیں سکے گا اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بھی ایک سو چالیس پنتالیس دن یہاں پہ دھرنا سطیفے کے نام پہ دیا گیا اس کی کتنی قیمت ادا کی اور کل چائنہ کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے ہمارے جی سی سی کی میٹنگ ہے اور یہ کیا ایمیج ہم ملکہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں تو یہ اپیل کرتا ہوں میں ان سے ایک بار پھر کہ ملک کے مفاد میں ہٹ درمی چھوڑیں ختم نبوت کی اس کامیابی کا جشن منائے کہ جو ہم سب نے قانون پاس کیا اس کے اوپر تو ہمیں خوشی کرنی چاہیے بجائیے کہ درنے دیں اسلام کی اپنے ذکر کیا ہے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لفظ حضرت محمد مصطفیٰ نہیں کہا جو کہ کل میرے سواد ہو کیونکہ بنیادی نقطہ ہے اس ترمیم کا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ملابی پیش برا شبا ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مضبعات لیا لیکن جن کی وجہ سے ترمیم ہے وہ بھی نبی کریم ہی کہتے ہیں نمبر ایک جار مجھے سب نہیں رہی آپ ایک بلا وجہ آپ کا مطلب کیا سوال کرنے کا خدا کا قول کریں آپ کی حیمت نے ایک رواز قائم کیا اکرام وزیروں سے سریفہ لینے کا اب یہ ایک سچ بات کرنے پر مشاہد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ جاتے ہیں اور ایک خببنا رکھانے کے اوپر پرمیر شیر سے قائم حکمی سے سریفہ لیا جاتے تھا ہے تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ رزائن اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامرے کے اوپر رزائن لینا کیا کتنا زیرو ٹاملس آتنا ہے تو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال کیا اور آپ نے بھی ابھی وہی لفظ استعمال کیا تو لہٰذا یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں رسول ہیں اب یہ ہر جگہ ہر پریس کانفرنس میں ہم نے کلمیں پڑھ دیں یہ آپ محل ملکہ اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم ہر کسی کو ہر کسی کے بارے میں شبے پیدا کریں بھائی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ خدا کے لیے ملک کو اس نیج میں نہ لے کے جائیں میری والدہ وہ ہستی تھی جس نے توہی نے رسالت کا قانون بنایا میرے والد وہ ہیں جنہیں سرکار کے ہمسائے میں جنت البقی میں وہ دفن ہیں ان کے ہمسائے ہیں مجھے کسی سے سیٹیفیکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ مدینہ سے میرا کیا تعلق ہے تو یہ انگلیاں اٹھانا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا لہذا اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر بھی کوئی شک ہے یہ ایسی بات نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ ایسی چیزوں سے ہمیں پریز کرنا چاہیے یہ قوم انہی چیزوں سے آج بھوگت رہی ہے ہمیں ایک دوسرے پر اس کی الفاظ پر اعتماد کرنا چاہیے اور بیجا شک و شبے پیدا نہیں کرنے چاہیے لہذا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مخفی ہے ہم سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ان کے غلاموں کے غلام ہیں اور آپ کا ناموس آپ کی ختم نبوت ہمارے جان کا حصہ ہے اور اس میں ہم قربان ہو سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر کسی کو سیاست کرنے کے بھی اجازت نہیں دے سکتے ہیں آپ کی اپنی سیشن اسے کنگے آسو پر ایکسی کی کنوں نے ایک کمیٹی میں کہا ہے کہ مارکس پیسٹی نہیں ہے لیکن آپ نے سرمایا کہ مارکس پیسٹی ہے لیکن جیس کمیشنر میں ہاتھ پڑے کا ظنیا ہے کہ میں وہاں کے ایکشن نہیں کروں گا اگر وہ ایکشن نہیں کریں گے یا بیگر ایکشن نہیں کریں گے یہ آپ کو آپ کو شاید نہیں دیکھویں سنو دیکھویں جنہیں دادلہ آپ نے غرم ہو رہی ہے تو حد شخص کے لیے لیکن ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ساٹھ لاکھو یا آٹھ لاکھو بزارنا ڈسٹرگ ہو رہے ہیں تو یہ کب تک ڈسٹرگ ہوتے رہیں دیکھویں ہم آلریڈی جو ہمارا صبر کا پیمانہ ہے وہ جیسے کہتے ہیں ریزرگ پہ چلا گیا ہے اور وہ لیمٹ ختم ہو چکی ہے اور ہم ریزرگ پہ ہیں اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں بیسیت وزیر دادلہ کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی کے دارے ہیں وہ کسی بھی صورتحال سے نبٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور سیکیورٹی آپریشن کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے لیکن وہ ہماری لاسٹ آپشن ہے اور ہم ہر ممکن ہر حد تک جائیں گے جس سے اس مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کر لیں لیکن اگر مسلسل ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا گیا اور مسلسل زد اور انا کے اوپر اس مسئلے کو طول دیا گیا تو پھر پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی جو ساکھ متاثر ہو رہی ہے پاکستان کے اندر جو کشیدگی پھیلنے کا اندیشہ ہے اس کے لیے پھر اگر ناگزیر ہو گیا تو ہمارے تمام سیکیورٹی کے دارے مل کر اس جگہ کو خالی کرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جو بھی انتظامی کاروائی ان کے پاس اختیار ہے وہ کسی وقت بھی وہ کریں گے ہم نے صرف انہیں روکا ہوا ہے اس بنیاد پہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب وہاں دوسری طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر لوگ کٹے ہیں تو کوئی ایسی کشیدگی یا آپس میں قصادم نہ ہو کہ جس کا کسی سائٹ سے بھی بعد میں پشتاوہ ہو کہ ایسا کام عمل کیوں ہوا لیکن یہ کوئی کمزوری نہیں ہے یہ ہمارا عدب ہے اعترام ہے اس موضوع سے جس کی بنیاد کے اوپر یہ تنازہ وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس لیے اگر ہم نے کبھی جب ہر آپشن ختم ہو گئی ہم علماء مشائق کا انتظار کر رہے ہیں اور ابھی بھی میں کہوں گا کہ اگر کوئی علماء مشائق اور بھی ہیں کہ جو اس میں اچھا کردار ادا کر سکتے وہ اپنا کردار ادا کریں چونکہ ہم عید ملاد النبی کو نہیں چاہتے کہ کشیدگی کا اس میں کوئی شکار ہو ایسی صاحب سر حضرت کے ساتھ آپ نے بات کیا ہے سر اسلام ایسی صاحب سر سر we know you're working really hard آپ ہم نے پتا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں مجھے آپ نے جو سر بات کی کہ سیاست نہیں کرنے دیں گے سر ہم اسی راہ کے ساتھ ہے ہم نے مرکابد کیا وہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ سوال سے پوچھا نہیں انہوں نے کہا کہ سیاست نہیں کہہ رہے ہیں ہم نبی کلین کے عشق ممتلا تو یہ جو بلکل دو الگ زامین آپ سمجھ رہے ہیں politics ہو رہی ہے آپ سمجھ رہے ہیں لہور کے بائیریکشن کے بعد ان کا وہ ایک view point validate ہو گیا یہ باتیں آپ نے پہلی بھی کی ہیں مگر دوسری طرف سر وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست نہیں ہوگی کچھ اور دوسرا سر یہ بھی آپ شیئر کروں آپ سے جتنی لچک آپ کا حکمہ دکھا رہا ہے اتن سختی ادھر سے اور ہوئے جانے جی ہمارے پاس ہر صورتحال کا پلان موجود ہے اور میں یہ بات بھی واضح کروں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں تو ہم بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے بیٹے ہیں ہمارا بھی امان پیر صاحب بیٹے ہیں اور ہم سب حکومت کے لوگ بیٹے ہیں ہمارا بھی مدینہ سے وہی تعلق ہے جو ان کا تعلق ہے کسی کا زیادہ یا کسی کا کم یہ فیصلہ ہم نے نہیں کرنا یا اللہ تعالیٰ نے کرنا یا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے ماننے والے صرف فیضہ بات کو اوپر دوزار یہ ہزار بندے بیٹھے ہیں باقی سب جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عشق نہیں کرتے یا کوئی محبت نہیں رکھتے یہ اس قسم کی تقسیم نہیں پیدا ہونی چاہیے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کے پاس پتراؤ جیلی چکی ہے کیا اس طرح پتراؤ پورسس کو ہوتا رہے گا پورسس رضی نہیں تکائے کیا بنے گا حضرت صلی اللہ یہ صورتحال جو ہے وہ ہمیں احساس ہے ہم اسی لیے اس کو صبر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس معلومات ہیں کہ ان کی صفوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہاں پر کشیدگی ہو جو چاہتے ہیں تشدد ہو اور اس تشدد کے ساتھ وہ ملک کے اندر کوئی ایجیٹیشن کریں اور اپنی سیاسی جماعت کے لیے اگلے انتخابات کے لیے پلیٹ فارم بنائیں یہ ایک منظم سازش ہے جس کا ہمارے پاس معلومات ہیں اسی لیے ہم ہر وہ اقدام اٹھا رہے ہیں جس سے ہم تشدد سے بچ سکیں لیکن اگر انہوں نے حالات کو اپنے کنٹرول میں لیا تو پھر حکومت بے بس ہوگی اور ہمیں اپنے آئینی قانونی ذمہ داری کے لیے اور لوگوں کے جان اور مال کے بسم اللہ الرحمن الرحمن مہتر جناب احسن اقبال صاحب نے بڑی جام گفتگو کی اور اس نازق موضوع کے اس حساس گفتگو کی ور تمام پہلوں کو انہوں نے قدر کی میں ایک بات جس کی طرف آپ کی تبدیو موضوع کروانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم سارے لوگ اللہ کے نبی سے پیار کرنے والے اب اگر میری زباد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نہیں ہوگا تو اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا اپنے نبی کی ذات سے کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہے میرے 88 میں جنیوہ میں انسانی حقوق کا جو عدالت ہے فورم ہے اس کے اوپر ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے ہمیں ہمارے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے اس وقت جنرل زیاء صاحب نے میرے والد گرامی حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحم طلال لہ کو بلایا اور ان سے کہا پیر صاحب آپ ہمیشہ اللہ کے نبی کی عزت اور عشق میں مطلع رہتے ہیں تو آج اس فورم پہ اوپر آپ کی ضرورت ہے تو آپ جائیں میں نے کافی علماء سے بات کی ہے لیکن میلی نے کہا آپ پیٹی کی ہے آپ جائیں اب وہاں تشریف لے گئے سعید لودی صاحب ہمارے وہاں سفیر تھے اور وہاں تقریبا وہ جو فورم تھا اس میں گفتگو براہ راست نہیں ہو سکتی تھی لیکن میرے والد نے وہاں آٹھ دن دس دن گزارے اور ہر اپنے ڈینر پہ اور لنچ پہ ان ججز کو جو پندرہ کی تعداد پہ تھے ان کو بلاتے اور ان کے ساتھ اس بارے میں گفتگو کٹے پہلی کو تسلیم کیا اور تب سے لے کے آج تک دوبارہ اس فورم کے اوپر یہ سوال جواب نہیں ہوا اس لئے ہمیجھے سمجھنا کہ ہمارا صرف حکومت سے رشتہ ہے یہ بہت چھوٹی بات ہے ہمارا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 عزت حرمت اور پیار کا رشتہ ہے میں چوہتر میں گومنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا اس وقت یہ بھل پاس ہوا اس وقت بھی ہم نے اور لے روح پر حملہ بھی ہوا میرے روح پر فائرنگ بھی کی گئی میرے رب نے مجھے محفوظ رکھا لیکن ہم اس وقت بھی اس سلسلے میں اپنا رول ادا کرتے رہے آج میں نے اپنے بزرگوں سے جو رات کو تشریف لائے تھے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ وزیر صاحب کو اتار دیں میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ دینی آدمی ہیں آپ کا منصب آپ سے تقاضہ کرتا ہے کہ دینی تقاضے جو ہیں وہ یہ تو مسئلہ آ جائے کل ختم ہو جائے گا لیکن وہ چیزیں ہمیشہ باقی رہیں گی میں نے ان سے یہ گزارش کی ہمارے مفتی ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب جو چیئرمین رویت حلال کومیٹی کہ انہوں نے تین مضامین جو ہیں وہ دنیا میں دنیا اخبار میں لکھے ہیں انہوں نے دو پوری اسمبلی اس غفلت میں شامل ہے اور وہ ساری کی ساری ذمہ دار نمبر دو انہوں نے جو بات کی وہ یہ ہے کہ یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے یہ ان کا مفتی عظم جن کو ہم کہتے ہیں جو پاکستان کے مفتی ہیں ان کا جن کو یہ حضرات بھی دوست مانتے کہ اگر اس مسئلے پہ حکومت کی طرف سے ضد ہوتی کوئی جو ہے وہ اس طرح کا تصبر ہوتا کہ وہ ضد کرتی تو پھر بات کرتے گئے ہیں تو انہوں نے ماننا شروع کر دیا اس کو دوسرے دن اسمبلی میں پاس کروا لیا تو اس حیثیت سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فرض بنتا ہے ہم کسی ایسی چیز کو اختیار نہ کریں جو ایک ایسی 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 سٹ کر دے جس کے اوپر بغیر پوچھے کوئی آئے اور آ کر اس کو نکال کے باہر کریں میں نے رات کو اگرچہ میں نے اپنے دوستوں سے اپنی سینئر سے اس بات پر گفتگو نہیں کی تھی میں نے ان سے یہ لیا تھا میں نے خود کہ آپ کو اگر حکومت پہ اعتماد نہیں ہے میں پتور گرنٹی اپنا استیفہ آپ کو دیتا ہوں اور آپ اس استیفے کو اپنے پاس رکھیں جب یہ مسئلہ حل ہو جائے آپ کی طبیعت کے مطابق میری امانت مجھے واپس کر دے نہیں تو بے شک جا کر آپ وزیراعظم کو پیش کر دے ہم کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑ رہے جس میں ہم ان کی توجہ اس عمر کی طرف مبزور نہیں کرا رہے کہ پاکستان ایسی فوج کشی کی متحمل نہیں ہے میں امید کرتا ہوں ہمارے رات جو بزرگ تشریف لائے تھے وہ اپنی حیثیت میں بہت بڑے لوگ تھے وہ انہوں نے کہا ہے ایک تجویز جیسے انٹریئر منسٹر نے کہا ایک تجویز جو انہوں نے پیش کی تھے حکومتی ڈیلیگیشن نے اس کو مانا اور کہا کہ آپ بھی ان سے بات کر اس چیز کو فائنل کر لیں ہم اس کے لئے تیار ہیں دیکھئے جو راجہ زفر لکس آپ کی ریپورٹ ہے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ تقریباً دو سال پہ محید کمیٹی کا کام ہے اس کی ایک سو چھبیس جلاس ہوئے اور انہوں ایک سو چھبیس جلاس کی جو کاروائی ہے وہ سینکڑ نہیں ہزاروں صفحوں پہ محید ہے اب وہ ساری چیز کا جائزہ لے کر ہی آپ حتمی رائے دے سکتے ہیں آپ کوئی سمری ٹرائل تو نہیں کر سکتے اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ سیاسی محسلت کے اوپر کسی کو قربانی کا بکرا بنا دیں جب نتیجے پہ نتیجے میں سکتے 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 کہ زائد حامد حصیفہ دینے کو تیار ہیں لیکن حصیفہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں میرے